بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج دن ہوتا ہے محمود چشتی کے ساتھ تو نہیں لیکن آج ہمارے ساتھ محمود چشتی سامنے سلام علیکم ایک ایسے عالم شخصیت جو کہ شریعت اور فقہ کے ساتھ ساتھ معاشرتی نظریات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں کالرز کے دن ہوں گے آج ہمارا نمبر آپ پر چل رہا ہوگا آپ جب چاہیں کال کر سکتے ہیں اور اگر اللہ نے چاہا تو جلد توفیق ہوئی اس کے مطابق آپ کو ضرور حل اور وظیفہ دیں گے جی محمودہ کراچی سے اسلام علیکم بیٹا سوالیکم اسلام بھائی میں کافی ٹائم سے آپ کو فون کر رہی ہوں لیکن میرا لگتا ہی نہیں ہے اسنا میں نے کھر کھر پھر تھک چکی تھی جی میرا پتہ بیٹی کا نام کیا ہے محمودہ بیٹی کا نام کیا ہے اروج اروج اس کی شادی کس سے ہوئی تھی اروج اس کی شادی کس سے ہوئی تھی اس کی شادی دانش نام کے لڑکے دانش سے اروج کی شادی چند گھنٹے سے کیا مطلب ہے مطلب ہے جب وہ شاد رخصت ہو کے جو گئی نا جو صبح بچییں لینے اس کو ناشتے کے ہم لوگوں میں جاتے ہیں وہ لے کر آئے نا چند گھنٹے میں تو اس کے بعد وہ گئی نہیں وہ کریے وہ مطلب شہر نے اس کو ہاتھ پت نہیں لگایا نا تو کیا ہوا تو میرے بیٹے میرے بچے تمہاری کتنی عمر ہے میری بیٹی تو مطلب اچھی عمر ہے نا آپ نے گزاری ہے میں بڑی مافی کے ساتھ ایک بڑا بھائی ہونے کے ایسے ایسے تمہیں کہہ رہا ہوں اس بات پر طلاق تھوڑی ہو سکتی ہے نہیں طلاق نہیں گی سنے تو صحیح پھر ہم لوگ جیسے وہ آگئی وہ تین ہمارے آئے رہی نا وہ ان لوگوں نے کوئی کونٹیٹ کیا ان کے ابو نے کہا نہیں اس طرح ایک دم ہم نہیں کچھ کر سکتے ہو سکتا ہے کوئی غلط قیمی ہو گئی ہو یہ تین مہینے تک انتظار کیا نہ سسرال سے کوئی آیا نہ وہ شہر آیا پھر اس کے بعد کھلا لی ہم نے کھلا لینے کے بعد عدد کے بعد ہم نے اس کے ایک دنے رشتے آگئے نہیں نہیں میری پیاری بات بہمودہ مجھے ایک بات بتاؤ دیکھو یہ بات کیونکہ سارے لوگ ساری دنیا سن رہی ہیں نا اور میری بیٹیاں باقی بھی تو ساری میری بیٹیاں ہی ہیں نا مجھے یہ بتاؤ کہ رات کو اس کی رخصتی ہوئی ہے صبح آکے وہ اپنے شوہر کا چٹا گھٹا کھول رہی ہے اس کے بعد وہ تین مہینے کے کانٹیکٹ ادنے خود بھی نہیں کر رہی تم نے اپنے بیٹی سے نہیں کہا کہ رات اور صبح کے درمیان کو تُو چین ہی کر لیتی تھوڑا سا نہیں تو اس نے یہ کہا نا کہ مطلب میں مجھے نہیں کرنی تھی میری ماں نے کی شادی کس نے کہا وہ مطلب اس کے شوہر نے کہا اس کی کوئی گواہی ہے اس کی کوئی شہادت ہے اب یہ تو نہیں لیکن پھر اس کے بعد وہ آیا نہیں نا کوئی مہلے والوں نے بیٹا وہ رات کو گئی ہے رخصت ہوئے صبح وہ واپس آکے نراز ہو کے بیٹھ گئی ہے اس نے مطلب ایک الزام بھی لگا دیا پردہ بھی کھول دیا پھر وہ مطلب یہ کمال بات ہے تم نے بیٹی کو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا نہیں نہیں محمودہ لائن تمہاری جو ہے وہ کلیر نہیں ہے دوبارہ کال کرنا یہ بات جو ہے یہ کمال مطلب بے فکو فانہ ہے کمال بے فکو فانہ ہے اور اگر تمہارا اگلا سوال یہ ہو معافی کے ساتھ میں پرزیوم کر رہا ہوں اگلا سوال یہ کہ رشتہ آتا ہے نہیں آتا آتا ہے نہیں آتا میری پیاری بہن مجھے بیٹیاں بڑی زیزلتی یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں لیکن ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے بیٹوں کو آپ خراب کریں یا لوگوں کے گھروں کو خراب کریں وہاں پہ آپ کو پتا ہے کیا حشر برپا ہوا ہوگا جہاں رات کی دولند صبح گئی اور اس کے بعد آئی نہیں کمال بات کرتے ہیں اور آپ اس بات کو کہنے کہ اب وہ دوبارہ شادی کرے یا دوبارہ رشتے آئے میں تین سال لگی رہے خدا کا نام لے اگر تو اس نے طلاق دی ہوتی میں پھر بھی بات مانتا کہ اس نے آ کے کہا جی طلاق 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 نہیں ہوا لیا بھی آپ نے خلا انتظار بھی نہیں ہے بیٹی بھی آ کے خبریں دے رہی ہے ماں بھی بیٹی کے ساتھ ہے اب میں کہوں گا کہ لوگوں کے بیٹے جو ہیں وہ سڑکوں پہ پڑے ہوں ہیں انہوں نے اس لیے بیٹے پڑے لیں کہ وہ آئیں اور آپ کے یہ الزامات لیں جن کی کوئی تصدیق نہ ہو اور آپ پھر اور رشتے ڈھونڈنے خدا کا واسطہ ہے میں پہلے ہی نہ یہاں سے یہاں تک بھر چکا ہوا ہوں جو جرائم اس معاشرے میں ہو گئے ہیں لیکن اگر ان تعلقات ان رشتوں میں تقدس میں ماں اپنی بیٹی کا سائبان نہیں بن سکتی تو بیٹی بڑی ہے کہ ماں بڑی ہے میں یہ بھی نہیں فیصل آپ کر سکتا میں صحیح نہیں کہہ رہا بے شک اس میں کوئی شک نہیں یار کمال بات ہے یہ طریقہ کار بیٹیوں کو نہیں کرانا کہ جناب اس نے یہ کہہ دیا اس نے فلاں کہہ دیا وہ خدا کا واسطہ ہے شادی ہوئی ہے گئی ہے اپنے آپ کو عرصہ دے چھوان یہ مسائل بالکل ریزولوبل ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایسی ابنورمیلسی نہیں ہے بالکل بھی جس کا کہ آپ ذکر کر رہی ہیں اور آپ نے اروج کو اس پہ ڈیووس لے دیا میں حیران ہوں کہ آپ واقعی چاہتی بھی ہیں اروج کی شادی ہو یا یہ صرف ایک عذر ہے جو آپ فرما رہی ہیں آپ اپنی بیٹی سے کہیے کہ وہ لحولوالا قوتہ اللہ بللہ آپ بھی پڑھئے اور یا ولی یا والی دو تسبیحات بیٹی سے کہنا خاص طور پر روج کو کہ خدا کے واسطے تسبیح پڑے اور اللہ سے معافی مانگے توبہ کرے اور اگر حوصلہ ہے تو اب آئندہ کسی گھر میں جائے ورنہ خموشی سے بیٹھے سکول میں پڑھائے ٹویشن کرے اور اللہ اللہ کرے بس جی عزمہ السلام علیکم جی والیکم السلام بیٹا سر عزمہ بات کر رہی ہوں کراٹی سے جی میرا پتر سر بس آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں سلام عطر میں تو اتنا آگے بڑھنے کی توسش کرتی ہوں لیکن آگے بڑھنے کے وجہ اور دو قدم تیسے آجتی ہوں عزمہ تم کرنا کیا چاہتی ہے میری بیٹی میں کیا کرنا چاہتی ہوں میں ہی چاہتی ہوں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو اللہ مجھ سے ناراض ہے اور میرے اپنے مجھ سے ناراض ہیں سبحان اللہ بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو آج کے دور میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس وقت واری کتنی ہوا رہا بیٹی سر بھولتی ہے بھول سلامت ہے میرے بچے جان میرے پاس کچھ بھی نہیں کہنے کو ایک وہ کالر اور ایک یہ کالر یہ میرا پاکستان ہے یہ میرا اسلام ہے دل سے دعا عزمہ تمہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے سلامت رکھے یہ دل کے اندر یہ امام مولا کائنات کا کال ہے جب انسان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دے میں اللہ سے توبہ کر لوں تو امام کہتے ہیں کہ اللہ نے قبولیت کر لی یہ جو خوف ہے نا کہ اللہ کرے میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے یقین کرو یہ لمحہ بلہمہ ہر وقت جس طرح سانس آتا ہے نا یہ دل میں کیفیت رہتی ہے اور میں تمہیں اپنے گمان سے امانداری سے کہہ رہا ہوں یہی ولایت ہوتی ہے کیونکہ علی حجویر کیا کہتے ہیں علی حجویر کی سات آٹھ کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب مشہور ہے کشو الماجوب اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا اللہ کا ولی علی حجویر کہہ رہے ہیں اللہ کا ولی وہ دن میں ستر دفعہ گناہ قبیرہ کر سکتا ہے گناہ قبیرہ کر لیکن پھر بھی رہے گا اللہ کا ولی کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے اس لیے یہ یقین کرو بہت ہی عالی تربیت اور ایک عالی اخلاق جو کہ سوائے اللہ کی قدرت کے اور کوئی نہیں دے سکتا ہے یہ بڑی خوبصورت بات کی تم نے اللہ تمہیں سلامت رکھے میری دل سے دعائیں ہیں اور میں ہمیشہ تمہیں دعاوں میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ تمہیں بہت آسانیہ دے آیت کریمہ پڑھتی رہنا اور کامیابی کے لیے سورہ اخلاص پڑھتی رہنا دونوں چیزیں زندگی پر کبھی نہ چھوڑنا اللہ تمہیں بہت عجب دے گا دل راضی کر دیا تو نے خدا کی قسم آج کمال بات کیا مری بیٹی نجی کمال سلام علیکم علیکم اسلام بھائی میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہمارے گھر میں بھائیوں کا بڑا معاشی مسئلہ ہے کام شروع ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے کمال نہیں آتی کمال بھائیوں کے نام کیا ہے بیٹا اور ان کی بیویوں کے نام کیا ہیں یا شادی شدہ ہے یا نہیں ہے کیا کام کرنا چاہتے ہیں شادی شدہ ہیں اچھا ایک کا نام ایسا نے اس کی بیوی کا نام صبح ہے اور ایک کا نام اس نے اس کی بیوی کا نام اکرا ہے اور ایک کا نام آزم ہے اس کی بیوی کا نام نایاب ہے اچھا ان کے جو آخری بھائی ہیں ان کے اولاد بھی نہیں ہیں ماشاءاللہ شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں تو آپ لوگوں نے ٹیسٹ کرائے تھے آزم اور نایاب کے ٹیسٹ ویسٹ ہوئے تھے جی الحمدللہ سب ہوا ہے بس یہ پیسے ایک بڑا بھائی پہلے بھی تو اس کے بھی پانچ سال میں ہوا ہے اللہ سے امید بہت ہے انشاءاللہ اللہ دے گا میرے بیٹے اللہ ضرور دے گا پہلے دوسری بات کا جواب دے دوں یہ جو آپ کہہ دیتے ہیں ایک دم الحمدللہ ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے یہ اس وقت کہا کرو جب تصدیق ہو گئی ہو پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے تصدیق اگر نہیں ہوئی اور آپ تک خبر نہیں پہنچی تو آپ ان دونوں کا دوبارہ ٹیسٹ کریں کیونکہ مسائل دونوں اطراف کے اندر ہیں اور بے انتہا سنجیدہ مسائل ہیں میں ان مسائل کی اوپر سے پردہ اور نہیں اٹھاتا دوسری بات یہ کہ اب اللہ کے رسول نے کہا اور میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ نے صحیح کرنا ہے وہ صحابی آیا تھا کہ اللہ کے رسول سے کہ رزق نہیں ہے تو کیا کہا تھا نکاح کر پھر آیا نہیں کہا ہے نکاح کر اگر میں یہی بات تک کہو کتنا چشتی صاحب کتنا عجیب دور آگیا اگر میں یہی حدیث رائے کے طور پر دوں گا تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا کیا زمانہ آگیا خدا کی قسم کیا زمانہ آگیا کیا زمانہ آگیا لیکن بہرحال یہ بھائی بہت اچھے ہیں اب ان باتوں کو میں بڑے ڈھکے چھپے لفظوں میں کیوں کہ کہہ رہا ہوں بھائی بہت اچھے ہیں لیکن اس اچھائی کے اندر بے یہ میں سب بچیوں کو کہہ رہا ہوں اچھائی کے اندر جو برکت ہے جو برکت ہے وہ بیوی کی شکر گزاری کی وجہ سے آنی ہے قرب کی وجہ سے نہیں آنی اب اس بات کو میں پھر کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے اس پر غور کرنا شکر گزاری کی وجہ سے برکت آنی ہے ہابڑے سے نہیں آنی ہے سو شکر گزاری کی تمہید کرنی ہے آپ نے اپنی بھابیوں کو جو کیوں انہوں نے نہیں ماننی یہ میرا بد گمانی ہے یہ میں تمہیں ان کے مزاج کی وجہ سے کہہ رہا ہوں بھائی تمہارے بہت اچھی ہیں نرم مزاج ہیں کاروباری نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کاروباری کامیابی ضرور دے گا اللہ نہیں کامیابی دینی ہوتی ہے انسان نے نہیں کرنی ہوتی ان سے کہنا کہ ان سے تینوں بھائیوں سے کہنا سب سے جس سے بھی کہنا چاہو ان سے کہنا کہ وہ یا زلجلالِ والاکرام زلجلالِ والاکرام اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور ہر وقت کریں اگلے سال کے میڈل تک اللہ تعالیٰ بہت آسانی کر دے گا جسی سب اولاد کے لیے وظیفہ جو عوام الناس کے لیے ہو عوام الناس کے لیے ہے کہ یا اللہ یا خالق یا مصور یا خالق یا مصور اور ہو اللہ الخالق الباری المصور یہ اللہ کے تین نام ہیں جو کہ سورہ حشر کی آخری آیات میں موجود ہیں کہ وہی ہے اللہ جو خالق ہے شکل دینے والا ہے پیدا کرنے والا ہے تو یہ جو اللہ کے تین نام ہیں جن وہ اللہ الخالق الباری المصور وہ خالق بھی ہے پیدا کرنے والا بھی ہے اور شکل دینے والا ارحام کے اندر اللہ شکلیں دیتا ہے مطفوں کو تو آپ اللہ سے اس نیت سے جو ہے وہ اللہ کے اسماع الحسنہ کو صبح و شام پڑھا کریں کسرت کے ساتھ کہ یا اللہ مجی اولاد صالح اطاف فرما کسرت سے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ضرور اولاد خالص ہیں اور رزق کے لیے رزق کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا ہی مجرب ہے مجرب سے مراد مجرب سے مراد جس کا تجربہ متدد مرتبہ کیا گیا ہو سورہ مزمل کا آخری رکو چھوٹا سے تین چار لائنوں کا ہے فرمایا ہے سورہ مزمل کا آخری رکو چار لائنوں کا یہ چار لائنیں روزانہ سبو اٹھ کے پڑھ لیا کریں اس کے اندر اتنا رزق ہے اتنا رزق ہے کہ کسیر ہے ہمارے ہاں اکثر وہ قرآن مجید برحان رشید کی سورہ واقعہ کہا جاتی ہے بتائی جاتی ہے کہ جی وہ پڑا کریں وہ فقر و فاقعہ کے لیے کہ گھر میں فاقعہ نہ آئے رزق کی کسرت کے لیے دولت کی کسرت کے لیے کیونکہ خواہشیں زیادہ ہیں ان کے لیے جو ہے کسرت رزق کے لیے جو ہے وہ آپ سورہ مزمل کا آخری رکو سورہ مزمل اور سورہ مزمل کا آخری رکو جو ہے یہ رزقی فراوانی کے لیے ہے سورہ مزمل اس کا آخری رکو یاد رکھیے گا اور پڑھتے رہیے گا انشاءاللہ اللہ ضرور آسانی دے گا اتنا ہمارے آئیما کا تجربہ اس پہ ہوتا ہے کہ اس کو جامع سمجھ کے پوری مانداری سے پڑھنا ہے جی ساہی وال سلام علیکم جی وال سلام جی ارفان بھائی سر میں ارفان بہت کر رہا ہوں ساہی وال سے میں نا دو مسئلے ہیں میرے جی بیٹے ایک تو یہ ہے کہ میرے ہاں تین بیٹی ہیں ماشاءاللہ ایک بیٹی میری جو سب سے چھوٹی ہے وہ آٹھ سال کے اگیا ہے اس کا نام آئشہ ہے اور اس سے بڑی کا نام ریفار فان جو اس سے بڑی ہے اس کا نام ہے نور فاطمہ ٹھیک نور فاطمہ جو ہے نا وہ دماغی طور تھے تھوڑی سی ہے نا وہ اب نارمل ہے کیا مطلب اب نارمل ہے دماغی طور اس بار وہ نارمل نہیں ہے وہ کیا کیسے مطلب اس کو کوئی وہ ذہنی معذور ہے وہ پدائشی ہاں جی پدائشی یہ پدائش میں اکسجن نہ ملنے کی وجہ سے ہوئی تھی یا سنڈروم ہے یہ سنڈروم بیپی سنڈروم ہے ٹھیک ڈاؤن سنڈروم ٹھیک ڈاؤن سنڈروم ہے دوسرا میں باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوں بڑی دیر سے کہاں تو وہ میرا مسئلہ حال نہیں ہو رہا کہاں جانا چاہ رہے کہاں جانا چاہ رہے باہر براؤڈ کینیڈا انگلینڈ وغیرہ عرفان کیا کرنا چاہتے ہو جا کے کام ہی کروں گا عرفان انگلینڈ وغیرہ تو ابھی چھوڑ دو تم بھول جاؤ اس بات کو اسٹریلیا بھول جاؤ کینیڈا چھوڑ دو امریکہ چھوڑ دو تم نے جو واحد کوشش کرنی ہے نا کام کرنے کی وہ کرنی ہے میڈل اسٹ کے اندر یہ کر سکتے ہو میڈل اسٹ میڈل اسٹ کون ہے میڈل اسٹ کیا ہے میڈل اسٹ میں یہی جو سعودی عرب دبائی مسکت امان ادھر جانا ہے تم نے یہاں تم نے جانا ہے پیسہ کمانے کے لیے دی ٹھیک ہے رسک کمانے کے لیے انشاءاللہ اور یہ مقدر بیٹیوں کے مقدر کو کبھی کم نہیں کرتا یہ جو انگلینڈ وغیرہ ہے یہاں پہ ابھی عرفان آپ نے نہیں جانا ایک تو یہاں پہ سکو دوسری بات یہ کہ یہاں جانے کے بعد کوئی بریک تھو نہیں ہے سروائیول میں ہی سارے اخراجات پورے ہو جانے ہیں سو دو چیزیں کرو لحولو اللہ قوتہ اللہ بللہ اور سورہ اخلاص یہ پڑھو اور نیت کر لو میڈل اسٹ جانے کی اور ادھر ہی کوشش کرو یہ سمجھ میں آتی بات اللہ تعالیٰ تمہیں ثانی کرے اور بیٹیاں سوال نہیں ہوتی بیٹیاں جو ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے اور یہ جنت کا وسیلہ بنتی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت آسانیاں دے اور کامیابیاں دے تم نے دونوں چیزیں جو میں نے کہیں ہے پڑھتے رہنا ہے اور میڈل اسٹ کی طرف جانا ہے یہ یورپ اور یہاں پہ چھوڑ دیجئے کالن ہیں یا وقت پہ جائیں گے ندیم اسلام علیکم والیکم اسلام جی میرا بطر السلام علیکم والیکم اسلام میرپر خاص ہے ندیم بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام سر جی بہت ارسات ہو گیا میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ آپ سے ہم کا نام ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہیے بہت چیزیں پوچھنی تھی حکم کہ میں آٹھ تصمیح پڑھتا ہوں اور روزانہ میں پہلے میں روٹین میں پڑھتا ہوں تین چاہ سال سے کسی نے بولا کہ آپ یہ اس طرح کروں گے تو یہ وظیفہ بن جاتا ہے تو اسنا صحیح نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتا دوں تصمیح پانچ پڑھتا ہوں لا حول ولا قوات اللہ بللہ اچھا پھر ایک تصمیح پڑھتا ہوں سلامت اللہ مسلح علیہ محمد عالی محمد پھر ایک تصمیح پڑھتا ہوں یا رازق یا رزاق پھر ایک تصمیح پڑھتا ہوں جنابِ سیدہ پھر ان میں جنابِ سیدہ کو حدیعہ کرتا ہوں تصمیح کو سبحان اللہ اور پھر دعا کرتا ہوں اپنے لئے بھی اور سب ہم لوگ تو اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں گھر دے تو تو فامہ اس کے چکر میں ہے سبحان اللہ بے شک تو تو فامہ اس کے چکر میں ہے اور میں تمہیں یہ خدا کی قسم میں تجھے نا جشتی صاحب میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں میرے دل میں ہر چیز کا شک اور شباہ ہو سکتا ہے سوائے ایک چیز کے کہ ہم نے قبر میں نبی کو ملنے بے شک بے شک اور جنت میں ہم نے نبی کا محلے دار ہونا ہے بے شک خدا کی قسم اس پہ مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا اس وقت اپنے یہاں بیٹھے ہونے پر ہے اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے جس شخص نے تمہیں کہا ہے نا کہ یہ فلانا ہو جاتا ہے ٹمکنا وہ عام طور پہ کسی ایک میری پیاری بہن نے فون کر کے کہا تھا کہ میں یہ کرتی ہوں تو مجھے مولوی صاحب نے یہ بتایا تو میں نے انہیں کہا تھا تو یہ کرتی رہا مولوی بدل تو میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اس آدمی کو مدلیں جس نے جاہلانا آپ کو مشورہ دیا ہے یار ایک تو تسبیح پڑھنا ایک ریگلرلی پڑھنا ایک کھلے دل سے ذکر کرنا اور یہ مثال کے طور پہ تمہیں کوئی کہ سیدہ کی تسبیح نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اللہ کہتا ہے کہ جب زمین پہ آپ میرا ذکر کرتے ہیں تو میں آسمانوں پہ آپ کا ذکر کرتا ہوں ایسی ہی بغاری شریف ہے یہ گھر سے سننا یہ جو کر رہے ہو یہ کرتے رہو لہالوالا قوت اللہ باللہ قیامت تسبیح ہے یہ یاد ہے حدیث سنائیے گا ذرا یہ قرآن مجید برحان رشید کی اندر ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ تمہیں یاد کروں میں تمہیں یاد کروں میں ذکر کروں اس حدیث کا جس میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس نے مسجد میں کہا صحابیوں سے کہ یہ قسم کھائیں کہ آپ کیا کریں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کہہ رہے تھے کہ ان سے پوچھو کہ جو زمین پہ میرا ذکر کرتے ہیں میں آسمان پہ ان کا ذکر کرتا ہوں اور اگلا جملہ قومے کے بعد ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میرا ذکر ان سے کہیں افضل ہے تو یہ ذکر جاری رکھنا کسی کی ناما کول بات پہ نہیں آنا وقفہ لیجئے واپس آتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کولوز جو ہیں وہ اچھی بات کریں تو دل جو ہے وہ بلکل بدل سا جاتا ہے یقین کیجئے حضور وہ جو تسبیح آپ نے بتائی تھی رسک کے لیے وہ درخواست ہے کہ ایک دفعہ آپ اور بتا دیجئے سورہ سورہ مزمل کا آخری رکو رکو ہے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تُقُومُ سے شروع سورہ مزمل کا آخری رکو جو ہے یہ رسکِ وسط کے لیے رسک کو زیادہ کرنے کے لیے یہ ضرور پڑی ہمارسل کولر ہیں جی بلال سلام علیکم سلام علیکم بلال بڑی خود کی سمتی ہے سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے آمین سم آمین سلامت رہیے اللہ کا کرم اللہ کا کرم میرا سوال یہ تھا کہ میں زمان خود کے لیے میں جو آن فیملی میں رہتا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ تیل نہیں کرتا ہم کو چھوڑنے کے لئے تو میری پلاننگ ہے کہ میں جہاں پائی گھار ہے وہاں بہر بناؤں یا فاک شہر ہے وہاں جا کے اپنا گھار بناؤں آپ میرد ہیں میرے بکی ہیں تین بریک بیٹی ہے ساری لندی ہے بیوی کا کیا نام ہے بیوی کا نام ہے بیوی کا کیا نام ہے کس کا بیوی کا سار جمیلا جمیلا سار تم ماں باپ سے الگ کیوں ہونا جا رہے ہو باپ نہیں ہے وہ میں ٹرائیولنگ کرنی ہوتی ہے جو آپ کے کلسلے میں وہاں ایک ٹرائیولنگ کرتا ہوں میں تیل پہنٹیس کلومیٹر چاٹرہ شریف میرا گھار ہے خاجہ غلام فرید کا جہاں شہر ہے پورانا جابائی شہر کہوں گے وہاں پہ پھر مجھے خان کو ٹرائیولنگ کرنی جو آپ کے لئے تو میں کوشش کرنے کے باوجود میرا گھار کا مسئلہ ہے یہ نہیں مجھ سے فائل ہو رہا اپنا گھار میں بند رہا اور اس کے لئے میرے دو بیٹے ہیں سارا ہم کے لئے ذرا پوچھنا تھا کہ ایک عمر ہے ایٹالیان ہے یہ ان کا بھی تھوڑا تھا کیسے ہیں یہ بچے میرے دیکھو میں خاجہ کا بڑا مرید ہوں اس میں کوئی دور آئی نہیں لیکن دس ہزار خاجہ بھی ہونا تو ایک ماں کے پاؤں کے جنت کے برابری نہیں ہے اللہ علیہ وکر کیا بات کریں یہ بات ہے کہ نہیں بے شک جنت ماں کے پاؤں کے تلے ہے اس لئے میں بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ دنیاوی طور پر نقصان والی بات ہو اور بہت سے لوگوں کی ناپسندیدہ بات ہو لیکن جو برکت ماں کے ساتھ اور خدمت کے ساتھ ہے یقین کرو یہ اور نہیں ہے کہیں چاہے اس میں پینتیس کلومیٹر کا سفر ہو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑا عذاب ہے کہ یہ سفر نہیں ہوگا میں گھر اللہ کرنوں دیکھو بڑے غور سے اس بات کو سننا یہ جو تم قدم اٹھانے جا رہے ہو یہ قدم تمہارے خیال میں ہو سکتا ہے بڑا سٹیٹسٹیکلی بڑا کریکٹ ہو وزڈم میں بڑا کریکٹ ہو لیکن روحانی طور پر کریکٹ نہیں ہے تم نے جو برکت کی دعا مانگنی ہے اولاد کے نصیب کی بیٹی کی بیٹوں کی دعا مانگنی ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے اور اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ صحابی نے کہا نا کہ یا رسول اللہ اور یہ بات میں تنز اپنی طرف سے استعمال کر رہا ہوں کہ میں تو ماں کو دن میں کئی بار دیکھتا ہوں یہی کہا تھا نا تو آپ نے کیا کہا آپ نے بھی ذرا تھوڑا سا غصے میں غصہ تو میں لفظ نہیں استعمال نبی کے لیے کر سکتا آپ نے بھی ذرا سختی سے اس بات کو کہا تو ستر دفعہ بھی اگر روز ملے تو وہ حج اکبر ہی ہے یہ جب میں بات سنتا ہوں نا میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن کی مائیں ہیں وہ ان کی دعائیں لینے کی بجائے تکلیفوں کا تذکرہ اور ذکر کریں یا اپنی اولاد کی فکر کریں تو پھر میرے دل میں کیا یہ سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ ماں کے دل میں بھی تو سوال پیدا ہوگا نا بلال کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے پینتیس کلومیٹر دور چلا گیا ہے یہ کون سے بابے کی دعا ہے اور یہاں پہ ایک چیز بلال بھئی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا والدین کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح قبول ہوتی ہے یار زیادہ ایک سیکنڈ بلال گور کرنا اس دعا پہ پھر بتائیے گا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا والدین کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح بلکل ویسے ہی قبول ہوتی ہے تو ہم باہر نکلتے ہوئے اپنے لباس کا اپنے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ ہم نکلتے ہوئے ماں یا باپ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے یہ کہہ کے نکلیں کہ ماں جی میں فلان کام جا رہا ہوں میرے لئے دعا کرنا میں انٹرویو کے لئے جا رہا ہوں ماں جی میرے لئے دعا کرنا کامیابیاں وہ ہوتی ہیں جو ہم گھر سے لے کے نکلتے ہیں جس کے لئے میرا رسول کہے کہ میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا اتر میں چھوڑ دیتا ماں کی واز آتی میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی بابے خاجہ جو بھی معاملہ ہے چاہے وہ رسکہ ہے یا نہیں ہے اس کے لئے ماں کو نہیں چھوڑنا چاہیے چاہے ماں کے پاس سو وسائل اور ہوں لیکن تیری اپنی قبر ہے اور تیرا اپنا مقدر ہے یہ تیرے بچوں کی پہلی تربیت گاہ ہے بیوی سے بھی پہلے کہ ان کی دادی ان کے سر پہ سلامت ہو اور ان کو دعا دے میں تمہارے لئے بلال دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں رسک بھی دے گا انشاءاللہ اور یہ مکان جو اپنے وقت کے ساتھ آ جائے گا انشاءاللہ فکر نہیں کر جی شمعہ السلام علیکم بیٹا جی میرا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ جیسے ہی ہمارے ملک کی کامیابی کا غامل ہے آمین 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 بس میں لفظوں میں بیان نہیں کرتا گئی کہ میرے اس وقت کیا تاثرات ہیں کہ آپ سے میرے نصیب ہوئی مجھے آپ کی سعادت آپ سے بات کرنا سلامت رو سلامت رو سلامت رو اور ماشاءاللہ میرے تین بیٹے ہیں ایک بیٹا ساتھی شدہ ہے دوسرے نمبر کا میرا جنید بیٹا جنید احمد تو ماشاءاللہ میں اس وقت میرے کیفیت بس اللہ جانتا ہے بس یہ سمجھ لیجے یہ جملہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں اس وقت کی کیفیت جو قلب کیا وہ اللہ ہی جانتا ہے بس بے شک بے شک کیونکہ آپ سے بات کرنا میرا خواب تھا میرے بچے نے ملائے اور اللہ نے مجھے یہ سعادت دی کہ آپ سے میں ہم کلام ہوں میں سیکنڈی سکول کی ٹیٹر ہوں ماشاءاللہ سے اور بس تو مجھے ہے کہ میرے بچے کے رشتے کا مسئلہ ہے اس کا جنید ہے مطلب میرا بہت پیارا بیٹا ہے فرما بردار بیٹا ہے کوئی رشتہ ہے اس وقت شماع اس کے لیے اس کے لیے مطلب جیسے میں نے رابطہ تو کیا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت غائر ہم ناپسند کرتے ہیں کوئی ہمیں ناپسند کرتا ہے اس وقت ان سے رابطہ کی ہے اس وقت ان سے رابطہ کی ہے ابھی تو میں نے کسی رشتے والی سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کیا نام رشتے کیوں کا نام ہے مطلب انہوں نے ایک مطلب ویسے میں نے ابھی کوئی فائنل لکھیا تو انہوں نے تذکیر بھیجی پھر میں نے کبھی کیا نہیں نام نام بتاؤ مجھے نام اچھا میری پیاری بہن آپ نے یہاں سے میرا نمبر لے لینا ہے مجھ سے رابطہ کرنا ہے یہ بچہ جو ہے نا تمہارا یہ بہت ہی زیادہ نا اچھا بچہ ہے شریف بچہ ہے ڈاؤن ٹو ایتھ ہے خدمت والا ہے لیکن میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں اور یہ بات نصیحت کے طور پر میں تمام ماں سے کہہ رہا ہوں بیٹے تب بیٹے ہوتے ہیں جب وہیں اچھی آئیں اس بات کو ہلکا نہ لینا ایک آدمی ایک عورت کو زندگی میں ہینڈل نہیں کر سکتا کجا یہ کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی خاتون آ جائے جس کو کہ وہ ہینڈل نہ کر سکے پھر ساری زندگی کا تضاد ہے اور پھر رشتوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے پھر اس کی کوئی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی پھر ہر رشتے کے اندر کوئی نہ کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس لیے اس کا رشتہ بیٹے کا بہت سلج کے بہت سمجھ کے مشورہ کر کے کرنا مجھے تین نام چاہیے ہوں گے جس سے شادی کرنی ہو اور اس کے والدین کا اگر یہ تین نام بتا دوگے تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا میرے لیے اور اس پہ فیصلہ کرنا آسان ہوگا آیت کریمہ پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ اچھے لوگ نصیب میں سامنے ماتھے لے کر آئے انشاءاللہ 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 تعالیٰ جی قاسم اسلام علیکم بیٹا جو اللہ علیکم السلام جی محمد قاسم اسلام کی میرا نام ہے جی بسم اللہ زیماری ہے جی بہت زیادہ کیا ہوا میری میری کی تکلیف ہے اور جسمانی تکلیف ہیں اور اس طرح کی تریشانی ہیں جی اور دو بچوں کے مطلق بات کرنے سے پہلے مجھے اپنی تکلیف بتاؤ کیا ہے تمہیں جسمانی کیا تکلیف ہے میری 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 کی تکلیف ہے اسی کی اپنا اسے کہتے ہیں میری کی موت برم ہے اسی کی وجہ سے پتھے کمزور ہو گیاں میں عمر 55 سال ہے اور بلڈ پریچر جو ہے نا وہ اس کی دوائیے تین دوائی ہیں جو ہم ڈاکٹر دیتے ہیں اور ایک ڈپریشن کے لیے بھی گولی دیتے ہیں محمد قاسم تمہیں ڈپریشن بھی ہے تھوڑا سا دباو یہ سارے ڈاکٹر میری طرح کے پتہ نہیں کیوں ہیں آدم پڑے لکھے جو ہیں یہ فیصلے پتہ نہیں کیسے کیسے کر دیتے ہیں تجھے صرف السر ہے اور تجھے کچھ نہیں ہے باقی پٹھوں کی بیماری فلانا ٹمکنا کچھ نہیں ہے تجھے ایبسلوٹلی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا آگے لفظ صرف تُنہیں جو کام کرنا وہ کیا کرنا ہے دو کام تُنہیں بہترین سے تین چار کرنا ہے ایک تو تُنہیں سرخ مرچ بلکل چھوڑ دینی ہے کھانی ٹھیک ہے کھاتے ہو ابھی دی دی بہت دار کی مرچ پہ ہوں گے مرچ بلکل نہیں زی ڈی آر او نشتہ مرچ ختم اس کے بعد تُنہیں آٹا ختم کر دینا آٹا نہیں کھانا بلکل بھی کسی بھی صورت میں ٹھیک ہے دو کام ہو گئے تُنہیں ہر آدھے گھنٹے بعد آدھا گلاس دودھ یا آدھا گلاس پانی یا آدھا گلاس کچھ پی لینا ہے دودھ پی لو تو بہت اچھی بات یہ تیرا علاج ہے بغیر دوائی کے تُو دوائیوں پہ چلا گیا یار خدا کا نام لے اچھا خاصا تو قاسم نام ہے تیرا وہ بھی محمد قاسم ابو قاسم کیسا خوبصورت نام ہے جو کہ محمد قاسم حسن محمد قاسم حسن کیسا خوبصورت نام ہے یار تُنہیں صرف یہ جو میں تجھے تین چیزیں کہہ رہو نا یہ کرنی ڈپریشن کی تو یہ کوئی صورت نہیں کمپریشن تجھے اس دنیا میں کمزگم نہیں ہو نا اگلی میں تو خیر ہونہ ہی نہیں ہے دوسری بات تُنہیں جو کام کرنا ہے وہ تین تسبیحات پڑھتے رہنا ہے لحول کی تسبیح پڑھنا ہے لحول والا قوت اللہ بللہ آیتِ کریمہ سمجھ آرہی ہے اور سورہِ قوسر سورہِ قوسر تین چیزیں پڑھتے رہنا ہے اور تُنہیں پھر چھے مینے بعد کال کرنی ہے اور بتانے ہے یہ صورتحال بلکل غلط ہے جس میں تم اتنی زیادہ ڈپریس ہو رہے ہو اور اتنی زیادہ میڈکیشنز لے رہے ہو تمہیں صرف آلسر ہے اور کچھ نہیں ہے امان درانہ طریقے سے آپ ایک تجزیہ کریں اس معاشرے میں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی مشکلات میں کھو سے نہیں جاتے بلکل مشکلات کو کسرت سے ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں اس کی وجہ تقوی کی کمی ہے اللہ سے ربط کی کمی ہے تقوی کے ساتھ ربط بھی ضروری ہے اور دوسرا شروع میں ایک لڑکے بلال نے جو سوال کیا تھا کہ میرا گھر نہیں ہے آج آپ کے پروگرام کے توسط سے ایسے لوگوں کے لیے جن کا گھر نہیں ہے ان کے لیے ایک وظیفہ یہ گھر شادی والا گھر کیونکہ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنی زمین میں سے کچھ حصہ عطا کر دیتا اس لیے جن لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ کسرت سے یا مالک الملکی آگے وہ والا جو آپ فرماتے ہیں یا مالک الملکی یا ذل جلالی والی کرام یہ کسرت سے پڑھنے سے جو ہے اللہ اپنی زمین کے اندر مرنے سے پہلے اس کو حصہ ضرور عطا کر دیتا ہے کیا خوبصورت بات ہے یا مالک الملکی یا ذل جلالی والی کرام جو شخص کسرت سے پڑھتا ہے اللہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے اسے اس زمین کے اندر اپنی زمین کے اندر اس شخص کا حصہ ضرور بنا دیتا ہے یہ میرا مجرب عمل ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیا وہ بے گھر تھے آج وہ گھر والے ہیں تو اللہ سے یہ ربط بھی ہو جائے گا اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ گھر والا جب بنائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہنا بھی نصیب کرے اور وہ گھر برکت والا بنائے نحوسہ جو ہے وہ تین چیزوں میں ہو سکتی ہے اس میں ایک جو ہے وہ گھر ہے وقت پھالیتے ہیں واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی کال سے واپس ربط کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سالے شہری بڑے خوبصورت ہیں لیکن فیصل آباد اور اس فیالکورت سے خاص طور پر محبت اس لئے کیونکہ یہ ہمیں ذرہ مباطلہ انتہا کا لے کر آتے ہیں نرگز ہمارے ذات ہیں فیصل آباد سے جی نرگز اسلام علیکم جی میرا پتر بھائی میں اپنی بچی واس پہ پوچھ رہی ہیں میری بچی دنامہ فرا جی جی ہاں جی میں ہوں دے واس پہ میں نے کوئی ایسا وزیفہ دیا میں نے جڑا کوئی اچھا رشتہ اللہ تعالی دے 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 دوسرا بچی میری امیسی کمپوٹر سینسٹے کر رہی ہے آخری سسنسٹرہ دونوں بچی کوئی جوب اچھی مل جائے آمین آمین اچھا اے دسو نرگز کے رشتے اور رشتہ آ جاوے اور جوب دونہ چو پہلے کڑی چیز چاہیئی تھی پہلے رشتہ جائے جوب نہیں چاہی تھی یہ ماں والی بات کی یہ نا تمہارے اندر کی ماں بولی اچھی بات کی ہے تم نے دیکھو یہ میں نے مزاق میں نہیں بات کی بات کی جو ارتقاء ہوتی ہے نا وہی اس کی برکت ہوتی ہے مثال دوں میں چھوٹی سینسٹرگز یہ ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں جب کوئی آکے یہ بات کہتا ہے نا یہ قدو ہوئے گا وہ جب بھی ہونا ہوتا ہے نا وہ اتنی بے برکتی پڑتی ہے نا دل کے اندر اتنی بے برکتی پڑتی ہے کہ یار یہ کام جو اللہ کا ہے یہ لوگ لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں کہ کب ہوگا یہ کیوں نہیں کہتے میں نے یہ بات جو ہے نا یہ اپنے بہت سے استادزوں سے بھی اور خاص طور پر صوفی برکت صاحب سے اور میں زندگی بھر ان کے لیے احسان مند ہوں وہ جب بھی جاتے تھے نا تو وہ بس یہ کہتے تھے چلیں چلیں مل کے دعا کریں بس دعا کریں چلیں جائیں بس ان کی بات میں سے کوئی بات میں نے آج تا غلط ہوتی ہوئی دیکھی نہیں ہے لیکن یہ جو انداز آنا چلیں دعا کریں یہ صوفیہ کا دعا ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے یہی علماء کا اختیار ہونا چاہیے اور اسی پہ رہنا چاہیے بیٹی سے کہنا کہ یا ولی یا والی یا ولی یا والی اور لہولا ولا قوتہ اللہ باللہ دو اور تیسری چیز یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ تین تسبیحات پڑھے شدت سے پڑھے ہمیشہ پڑھے دونوں کام ہو جائیں گے لیکن اس کو یہ کہنا ہے کہ خدا کے واسطے بیٹی جب تنہیں رشتے میں جانا ہے تو اپنی زبان کو تھوڑا سا تنہیں دانتوں کے پیچھے رکھنا سیکھنا ہے یہ بڑا اہم ہے اس کے لیے کیونکہ یہ حاکمیت کی طرف ہے اور یہ بہت امبشیس ہے یہ تھوڑی سی کم ہوگی تو شرشتے آئندہ کے کامیاب رہیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی میری بیٹی انکل میں صبح بات کر رہی ہوں ملتان سے میرے دو سوال ہیں آپ سے جی پتر پہلا سوال تو انکل یہ ہے میں اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں میری امی کا نام ہے فرزانہ اہا ان کی امی کا نام ہے مراج بی بی تو امی کی ٹاؤنگ میں بہت زیادہ پین رہتی ہے راتوں کو نینڈ نہیں آتی اور بہت زیادہ درد رہتا ہے تو امی نے ابھی تک شیعت کا ڈسکور نہیں کیا آہ وہ تو نہیں کر آیا کیوں نہیں کر آیا یہ کیا بات ہوئی پھلا اور دوسرا سوال انکل یہ ہے کہ انکل ہم نے اپنے مکان کے ساتھ ایک دوسرا مکان سیل ہی ہوا ہے ہمارے ہم نے بڑھنے سیل کیا تھا تو ہم نے وہ بھی لیا ہے تو انکل یہ پوچھنا تھا یہ ہم نے بھی یعنی کی صحیح لیا ہے اس میں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے ہمارے لیے دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ بدگمانی کرو ہی نہ اللہ نے اگر رزق کو بڑھایا ہے تو یہ اللہ کی رحمت اور بڑی برکت ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے جب کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو میرا یہ میرا یہ اپنا بنایا ہوا چلہ ہے سب سے پہلے وہاں قرآن حکیم لے کر جاتے ہیں اس کے بعد وہاں ازانیں دیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ ناتیں پڑھتے ہیں اور وہ گھر ہمیشہ آباد رہتا ہے ہمیشہ آباد رہتا ہے بس یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں باقی کام جو ہیں یہ ٹوٹ کے والے نمبروں والے یہ چھوڑ دو اللہ نے رزق بڑھایا ہے اممہ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے سوائے اس کے کہ اممہ کا وزن ذرا تھوڑا سا زیادہ ہونی کی وجہ سے اممہ کو شیٹکہ ہے اور یہ ایک کائرو پریکٹیشنر جو کہ ہڈیوں کا ڈاکٹر یا مسلز کا ڈاکٹر ہوتا ہے بہت سے ممالک میں ہیں مجھے نہیں پتا پاکستان میں ہے کہ نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کائرو پریکٹیشنر کائرو پریکٹیشنر اس کو ڈھونڈنا ہے تم نے کائرو پریکٹیشنرز ان پاکستان لاہور فیصلہ باد جہاں بھی ملتان میں ہو تم وہاں جانا ہے اور یہ یقین کرو شہر نے یاد لیکن کائرو پریکٹیشنرز اس ملک میں ہیں اممہ کو کہنا اپنی صحت کے لیے اور خاص طور پر اپنی ذہنی صحت کے لیے لہول کی تسبیح لہول والا قوتہ اللہ باللہ کی تسبیح ضرور پڑتی رہے یہ خاص طور پر اس کو تمہی کرنا جی صدرہ السلام علیکم السلام علیکم جی میرا بیٹا جی بطر میں بورے والا سے بول رہی ہوں جی میرا بیٹا اور میرے نا تین سال شادی ہو گئے ہیں میرے اور میرے ہزبن کے تمام ٹیسٹ کلیر ہیں لیکن کنسیو نہیں ہو رہا تمہارے ٹیسٹ کیسے ہیں ہاں مجھے تھوڑا تھا نا پی سیوز کا ایشو تھا بٹ وہ ٹیمن کے بعد الحمدلہ وہ بھی کلیر ہے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک خاتون آتی ہے ڈاکٹر ساجدہ وہ ہر مہینے کے پہلے جمعہ کو آتی ہے اگلی جمعہ آئیں گی سیکنڈ جمعہ کو آئیں گی تم اگر اپنا نمبر دے دو تو ہم آپ کو خود بھی کانٹیک کر رہیں گے اس سے بات کر لینا یہ جو پی سیو والا تھا تمہیں مسئلہ یہ سسٹک کا تمہیں پرابلم ابھی ہے صدرہ یہ میرا گمان ہے خدا کرے کہ ایسا نہ ہو لیکن یہ ٹیسٹ کے ساتھ ہی ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ اولاد کا نہ ہونا کوئی مسئلہ ہے اولاد ہوگی انشاءاللہ لیکن یہ جو تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کو تمہیں حل کرنا پڑے گا اس کو تم حل شدہ نہ سمجھو یہ تمہیں تھوڑی سی تکلیف ہوگی کہ جس دن وہ خاتون آئیں آپ ہمارے یہاں نمبر جو ہیں وہ تاقید کے ساتھ دے دیں کہ اس دن وہ آپ کو ضرور کارل کریں اور یقین کرو کہ ان معاملات میں میں نے تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ہماری بچیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں میں نے گائنیکالوجس کو دکھایا بہت سے مسائل گائنیکالوجس حل کر لیتے ہیں لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کے لئے سائنس دان چاہیے ہوتا ہے یہ خاتون جو ہیں یہ تجربے نے مجھے سے بتایا کہ یہ سائنس دانوں میں سے ہیں اس لیے اس دن فون کر لینا لیکن اپنے میعہ اور خود کو کہنا کہ آیتِ قریمہ ہر وقت ہر وقت ہر وقت پڑھتے رہے چیز تھی بھائی عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آیتِ قریمہ گرم ہوتا ہے کوئی گرم تھنڈا ذکر ہوتا ہے یہ ایک مٹھی کہا جا سکتا ہے آپ مسکرہ کیوں نہیں پہلے آپ یہ بتائیں نہیں نہیں یہ ایسی باتیں قرآن تو سارا ہی گرم ہے انسان کے اندر ایمان کی حددت پیدا کر دیتا ہے آئے 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 یہ بات سننی تھی واہ واہ حددت پیدا کرتا ہے ایمان کی حددت پیدا کر دیتا ہے قرآن حددت ایمان پیدا کر دیتا ہے انسانوں کے اندر واہ واہ اس لئے قرآن کو پڑنا چاہیے اس کی گرمی سردی اگر اللہ اپنی رحمت سے آپ کے اوپر رحمت کر دے تو سمجھ لینا کہ رحمت کی حددت ہو گئی کیا بات ہے یار آج چشتی بھائی جو ہے وہ چھاگ گئے ہیں اللہ نے سلامت رکھے جی کاشفہ السلام علیکم بیٹا السلام علیکم جی میرا پتر جی اللہ کا شکر بیٹے سر میں کافی دیر سے ٹرائے کر رہی تھی آپ کو کال کرنے گا جی میرا پتر جی میرا پتر حکم 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 تو میرے نا کچھ قویشنز ہیں میرا دھیان سے سنیے گا کیرپلی ٹائم مجھے تھوڑا سا چاہیے جی میں سنوں گا میں بلکل سنوں گا تینکیو اچھا ایک تو میری فیملی میں نا بہت میری امی بہت بیمار ہے ابو بھی بہت بیمار ہے ایوری بڑی ہے جینرک باتیں ہیں عام باتیں ہیں بیمار ہیں مطلب کیا بیمار ہیں بیمار ہے کہ میجک بہت بلیک میجک بہت ہے میں اس لیے پر دیکھوں اور اب بیماری کو میں کچھ بھی سمجھ سکتا ہوں آپ فرماری ہیں کہ ان کے اوپر روحانی بیماری ہے اس کا جواب جو میں تمہیں دوں گا وہ تمہیں بالکل نہیں سمجھ میں آنا آپ کہہ رہی ہیں کالا جادو ہوا ہے ان کے اوپر نام کیا ماں باپ کا نام چھوڑ دو نہ بتاؤ اگلا سوال کام کوئی نہیں ہوتا دوسرا تیسرا سوال کام کوئی نہیں ہوتا تو رکاوٹیں ہیں تیسرا سوال تو اگر ماں باپ کی صحت پر کالا جادو ہے تو رشتوں پر بھی کالا جادو ہوگا یہ تو آپ مجھے بتائیں گے میں تو آپ کی گماند کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ماں باپ پر کوئی جادو کر سکتا ہے تو پھر آپ لوگوں پر بھی کیا ہوگا کسی نے جادو رکاوٹ ڈالی ہوگی کیونکہ یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہوتے ہوئے خود ہمارے گھر میں کیسے مطلب دیکھے ہمارے سامنے چیزیں پھینک دیتے ہیں ہمارے سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے ہر چیزیں جو جو ان کی چیزیں اتنی کالا جادو کہ خون آ رہے ہیں خون کی چھنٹے آ رہے ہیں سارا کچھ اس قسم کی اچھا آپ کا اپنا نمبر جو ہے وہ یہاں لکھوا دینا ٹیوزڈے والے دن ہمارے پاس بہت سے دوست ایسے آتے ہیں جو ان معاملات کے اوپر اپنا بڑا ہی تجربہ رکھتے ہیں اور وہ انشاءاللہ ان چیزوں پر آپ کو بہتر مثال دیں گے حضور اکدس ایک مشورہ دیجئے ہمارے ان لوگوں کو جن کے ہاں شادیہ دیر سے ہوتی ہیں یا نہیں ہو رہی دیکھیں ان کو چاہیے کہ یہ قرآن مجید ورحان رشید کے سورہ ہے تیسما پارا سورہ نبا سورہ نبا جہاں سے تیسما پارا شروع ہوتا ہے امہ سورت تو اس کی اندر ہے اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں یہ والی آیت کسرت سے پڑھ کے صبح و شام جو ہے وہ ایک ایک تسبیح کریں ساتھ میں سورہ کوسر کی تسبیح جن بہنوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے دائیں ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں اور سورہ کوسر جو ہے روزانہ صبح و شام جو ہے وہ پڑھا کریں کسی کس مرتبہ یہ جو سورہ کوسر ہے یہ سورہ اتنی زبردست ہے وہ مختصر ہے یہ اور اس کی ایک بڑائی ہے کہ مجھے جاہل اور نلائق لوگ جو ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں لیکن جو اس کے معنی اور مقصد ہیں وہ اتنے صاف پاکیزہ اور حاکمانہ ہیں حکم کے طرح وہ جب آپ کے اوپر تاری ہوتے ہیں تو یقین کہ جیس خدا خدا سوائے اس کے کیا آپ پر رحمت کرے اور کچھ نہیں ہوتا میں تمام ان دیکھنے اور سننے والوں سے کہوں گا کہ جو لوگ ہمیں خاص طور پر بیماری کے حوالے سے کال کرتے ہیں ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز آتے ہیں ان کے لیے اپنا نمبر چھوڑ دیا کریں ہم خود ان سے رابطہ کر لیں گے اور جو لوگ کالے جادو یا اس کے واسطے کرتے ہیں وہ بھی ہم ان کو بھی جب اپنے ہفتے میں بلاتے ہیں ان کو بھی کال کر سکتے ہیں کل آپ سے جو پہلا جنوری پہلا سال کا دن ہوگا ملاقات ہوگی کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ تمام علماء اکرام جو بھی ہمارے شو میں سالہ سال آتے رہے ہیں ان سے باتیں ہوں اور دین کی کم اور ان کے علم اور ان کی ذات کی زیادہ ہوں اور اگلے سال کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ اور آپ اگر ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے تو اللہ اور آسانیہ اور برکتے دے گا